پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے مولانا این الحق دانش قاسمی جان سٹی سے ترخواست گزاروں اور تشریف لائیں اور جب تک حضرت مفید صالح صاحب تشریف لارہے ہیں تب تک وہ اپنا بیان جاری رکھیں موسیقی 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 ونشہد ان سيدنا وسندنا وحبیبنا وکریمنا وشفیعنا وطبیبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد عبده ورسوله قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اجیر الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافر ولا تتمعوا فضوات الشیطان انه لكم عدو مبین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عدبوا صبیانكم وعلمهم القرآن او كما قال عليه الصلاة والسلام محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ آپ کے دیار میں حاضری ہوئی ہے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے میں آمین کہیے زور سے زور خادر کا علاقہ جیسا کہ فاضل نوجوان شیری کلام جناب قاری عبنان صاحب نے ذکر کیا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ علاقہ مخلص لوگوں کا علاقہ ہے سیدھی سادھی زندگی بسر کرنے والے بھولے بھالے لوگ یہاں رہتے ہیں انشاءاللہ یہ علمہ آپ کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور کاروبار میں ترقی عطا فرمائے آپ کے گزارش ہے کہ ذرا قریب آ جائے یہ فاصلہ ہے بیچ میں اس کو پور کر لیں قریب آ جائے ماشاءاللہ اگر کچھ بیمار نہ ہو کسی کی ٹانگ نہ ٹوٹی ہو کسی کے پاؤں میں درد نہ ہو رہا ہو تو آ جائے آ جائے ماشاءاللہ ماننے کا جذبہ ہے اور یہ بچے جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی آگے آ جائے بھائی قریب آ جائے انشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہوگا بھائی ہمارے نوجوان جو ہیں جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آ جائے اور جو ادھر بیٹھے ہیں یہ دین کی مجیز رہ گئے ماشاءاللہ دیکھو بھائی زلہ مظفر نگر سے آیا میں ہماری یہاں عام طور سے اماموں کو تنخواہ نہیں دیتے ہیں کیا دیتے ہیں سالانہ دیتے ہیں اور فصلانہ ذرا غور سے چننا اس وقت جو ہمارے اسٹیٹ پر موجود ہیں رئیس المتقلمین سراج السالقین قدوت العارفین ممتاز عالمی دین حضرت مولانا رئیس احمد ارشی کلیری صاحب جو استاد الشورہ ہیں اور تقریبا پورے ہندوستان کے شورہ کو ان کا فیض پہنچ رہا ہے مجھ سے پہلے کلام پاپ کی تلاوت ہوئی ہے میں یہ چاہ رہا ہوں برکتن دو تین شہر تُو کس کس عربہ نیچے مطلقا اوپر 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 انشاءاللہ کلام پاپ کیا احمد پاک کے دو تین شہر پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں انشاءاللہ بیان تو ہوگا اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے اگر بیان شروع ہو جائے گا تو آپ لوگ صبح تک نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ دو تین شہر پڑھتا ہوں مجھر صداقت ہے لا الہ الا اللہ سب پڑھئے مجھر صداقت ہے لا الہ الا اللہ مرکز تلاوت ہے لا الہ الا اللہ مرکز تلاوت ہے لا الہ الا اللہ بھیجا ربن نبی مرکز تلاوت ہے مرکز تلاوت ہے تو حفہ رسالت ہے لا الہ الا اللہ مرکز تلاوت ہے مرکز تلاوت ہے لا الہ الا اللہ مرکز تلاوت ہے 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 یہ کلمہ کیا ہے آپ زور سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کو تیار نہیں جرہا سنو یہ کیا کلمہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے ایک یہودی آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے موسیٰ رسول اللہ میری عمر چار سو اسی سال کی ہے کتنے سال کی بھائی چار سو اسی چار سو اسی سال اس زمانے میں عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تحجب نہیں ہوا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بات بتا بات کیا ہو اس یہودی نے کہا کہ چار سو اسی سال کی میری عمر ہے لیکن دنیا کا کوئی گناہ نہیں ہے جس کو میں نے کیا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کیوں آیا اس یہودی نے کہا کہ آپ اللہ کے پاتھ جاتے ہیں آپ اللہ سے بات کرتے ہیں آپ میرے لئے اللہ سے معلوم کر کے آئے میرے بناہوں کی مغفرت ہو سکتی ہے یا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آجاتا ہے فرماتے ہیں اے بے وقوف یہاں سے دور ہو جا کہیں ایسا نہ ہو تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہاں کے بسنے والے لوگ اس آبادی کے لوگ حالہ کو برباد نہ ہو جائے گھر سے سننا یہودی واپس جانے لگتا ہے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا لَا تَقْنَتُمِ رَحْمَتِ اللَّهِ سمار اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو یہودی واپس جا رہا ہے مایوس ہوکے جا رہا ہے اللہ نے فرشتہ بھیجا فرشتہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتا ہے موسیٰ رسول اللہ اللہ نے مجھے بیدہ ہے اور آپ سے معلوم کیا ہے لا الہ الا اللہ میں کتنے حروف ہیں ارے اس مجمع سے کوئی بولے کتنے حروف ہیں لا الہ الا اللہ کسی کو معلوم علماء کے علام آج ہمیں معلوم ہیں سچن تندل کر کے رن معلوم ہیں بھونی کی کفتانی معلوم ہیں زبانیں کاٹ کر رکھ دیں گئیں نفرت کے خنجر سے یہاں کانوں میں اب الفاظ کے رس کون گھولے گا اور ہمارے آہد کے بچوں کو کرکٹ سے محبت آئے ہمیں یہ غم ہے مستقبل میں اردو کون بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرشتہ نے معلوم کیا یہ بتائیے لا الہ الا اللہ میں کتنے حروف ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بارہ حروف آئیں پوچھا موسیٰ قلیم اللہ میں کتنے حروف آئیں فرمایا بارہ ہیں بارہ بارہ کتنے ہوتے ہیں ارے تم کتنے نمبر کے ہو بارہ بارہ چو بیس ہوتے ہیں فرشتہ نے کہا موسیٰ رسول اللہ اللہ نے یہ پیغام حیدہ ہے اگر یہ یہودی سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ موسیٰ قلیم اللہ پڑتا ہے تو اللہ نے فرمایا ہے ایک حرف کے بدلے میں اس کے ہسی سال کے گناہ ماف کر دیا جائیں گے یہ چوبیس حروفوں کو استعمال کرے گا چار سو ہسی سال کے گناہ ماف کر دیا جائیں گے سبحان اللہ تو کر دو پہلی دفعہ جلسہ تو نہیں کر رہے ارشی کلیر ہی صاحب سالانہ جلسہ ہوتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ تو کچھ کہتے رہے ہیں زور سے کہیے کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ بولتے رہے ہیں جب پڑھئے لا الہ الا اللہ زور سے پڑھئے جب لا الہ الا اللہ بخاری شریف کی آخری حدیث سے میں نے ایک شیر لکھا کہ ہے زبان پر حلکا کہہ دیئے سبحان اللہ قول میں بہت بھاری ہے زبان پر حلکا قول میں بہت بھاری حاملے 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 شفاعت ہے لا الہ الا اللہ حاملے شفاعت ہے اور ایک شیر میں دیکھ رہا ہوں ادھر ہمارے علماء کرام میں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ علماء کا وہ مقام نہیں جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں تمام علماء کے حوالے سے یہ ایک شیر پڑھنے جا رہا ہوں انبیاء کے وارث ہے عالمان را پانی سبحان اللہ انبیاء کے وارث ہے عالمان را پانی مادنے مادنے ویرا شکا ہے لا الہ الا اللہ مادنے ویرا شکا ہے لا الہ الا اللہ اس یہودی کے چار سو اسی سال کے گناہ ماف ہو گئے ہیں آقائدو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سچے اور پیارے رسول ہیں اگر ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے تو انشاء اللہ سمندر کے جھاک کے برابر بھی اگر ہمارے جناہ ہوں گے تو وہ ماف ہو جائے بے شک بے شک قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے یا ایوہ الذین آمنوا اللہ نے فرمایا ہے ایمان والو ایمان ایمان کا لفظ اللہ کو بہت محبوب ہے اے بھائی آپ کہاں دیکھ رہاں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ ادھر دیکھ رہے ہیں یقین مانوں میں کرسی پہ بیٹھتا ہوں بڑے بڑے منطری ایم پی وزیر آلہ تک ہوتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس نے کسی عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا ہمارے نبی نے فرمایا جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا اور ایک مقام پر اشارت فرمایا کہ جس نے کسی نیک عالم کے پیچھے نماز پہلی گویا اس نے بنی اسرائیل کے نبی کے پیچھے نماز پہلی عالم کا یہ مقام ہے کوئی منطری آجائے ایم پی آجائے مسلمان کی شاعر یہ ہے کہ عالم کو دیکھیں اس لیے کہ وہ لوگ جو ڈھوٹ بولنے والے لوگ ہیں فرمایا اللہ نے قرآن مقدس میں اَلَا اِنَّهِ الْبَ الشَّيْقَانِ هُمُ الْخَاسِعُونَ سبحان اللہ یہ دھوٹ بولنے تینے والمہ کہاں تھے نمازی بھی گاؤں میں دو تین آدمی جو بھمگیں ہوتے تھے نماز پہلتے ہیں جوانتوں فلم دیکھتے تھے جماعت گئی جماعت والوں کی پڑے اچھی عادت ہوتی ہے مسجد کی صفائی کرتے ہیں کھڑینے سے سامان کو رکھتے ہیں پھر باہر نکلتے ہیں جماعت والے باہر نکلے امیر صاحب نے ایک نوجوان کو بولایا پوچھا بھئے یہاں کتنے لوگ گاؤں میں نماز پھوٹتے ہیں کہا کہ صرف دو آدمی پھوٹتے ہیں کہا کہ ملواؤ نوجوان لے گیا امیر صاحب نے سلام کیا اور کہا کہ بھائی آپ کی مسجد میں جماعت آئی ہے آپ ہمارے ساتھ چڑھیں گے تو اس نے بگڑ کے کہا میں کیا جماعت والے یہ نماز کو بتاتے ہیں اور نماز کو میں چالیس سال سے پڑھ رہا ہوں نماز خوب آتی ہے امیر صاحب بہت سمجھدار تھے انہوں نے کہا بھئے ایسا ہے ہم لوگ سیکھنے کے لیے آئے ہیں آپ یہی حال جاہل بھی سکھائے گا جب کو مجھے بھی سکھائے گا ارے بھائی موضوع میں کتنے فرض ہیں ابھی معلوم کر رہا جماعت والے امیر صاحب نے کہا کہ ہم تو سیکھنے کے لیے آئے وہ تیار ہو گیا دوسرے صاحب سے ملاقات کریں انہوں نے کہا پھر آپ ادھر چلے گئے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں دوسرے صاحب سے معلوم کیا انہوں نے کہا میں ساتھ سال سے نماز پڑھ رہا ہوں مجھے سب کچھ معلوم ہے امیر صاحب نے کہا کہ ہم تو سیکھنے کے لیے آئے دونوں کو لے آئے مسجد میں حلقہ لگا مذاکرہ شروع ہو گیا تو امیر صاحب نے اس شخص سے پوچھا جو چالیس سال سے نماز پڑھ رہا تھا بتاؤ بے غسل میں کتنے فرض ہیں تو کہا کہ غسل میں دس فرض ہیں ارے کیا کہا امیر صاحب نے کہا کہ دس نہیں ہیں تو کہا کہ بیس مال لیجیے جیسے میرے باپ کو گھر کا مسئلہ ہوگا کہا بیس نہیں کہا کہ تیس مال لیجیے کہا کہ تیس نہیں کہا کہ چالیس مال لیجیے امیر صاحب نے جو ساٹھ سال سے نماز پڑھ رہا تھا پوچھا بتاؤ بھائی غسل میں کتنے فرض ہیں تو کہا کہ اگر چالیس نہیں مانتے تو پچاس مال لیجیے کہا پچاس بھی نہیں تو کہا ساٹھ مال لیجیے مولانا رئیس احمد ارشی کلیری صاحب کے یہاں ایک بچہ بڑھاتا وہ کھڑا اور کہا امیر صاحب مجھے اجازت نے تو میں بتاؤں امیر صاحب نے کہا بیٹا بتاؤ کہا غسل میں تو صرف تین فرض ہیں تو ایک نے زور سے تماشا مارا اور کہا بیوقوب جب امیر صاحب دس بیس تیس چاریس پتا ساٹھ کو نہیں مانتے تو تمہارے تین کو مان جائیں گے پین شک پہن کے کرتا پیجاما لگا کے ممبر صاحب آئے ہیں امام صاحب کے پاس امام صاحب نے پوچھا کہ بھئے غسل میں کتنے فرض ہیں معلوم ہیں کہا کہ کیا بات کرتے ہیں ارے ٹی وائل ہے ہم تو جاتے ہیں روزارنا تین تین مرتبہ غسل کرتے ہیں کہا اچھا کہا اچھا بتا دو بھئی کتنے تھا کہ تین ہیں امام صاحب نے سوچا کہ بھئی معلوم ہیں ان کو کہا اچھا بتائیے کیا کیا ہے تو کیا کہتا ہے نمبر ایک صاحب دانی دیکھو ابھی میں تین گھنٹے میں شروع ہوتا ہوں تقریر میں لیکن ہمارے ہماری نقبت و پستی کے راست اطاعت دین کے سودائے درگداس مخلص زمانہ کے واقفکار باطنی صلاحکار سی سبتی و دھوپتی نیا کے کھیون ہار زندگی کے خوشگوار سبیلے کا حضرت مولانا صالح صاحب تشریف لا چکے ہیں کہا نمبر ایک نمبر ایک سابندانی تو امام صاحب نے کہا کہ دوسرا فرض بھی بتا دے بھائی تو کہا نمبر دو گرم پانی تو کہا تیسرا فرض کیا ہے تو کہا پورے بدن پہ پانی ہی پانی چلو گسول کو میں نے کرا دیا میں چاہتا ہوں وضو بھی کرا دوں وضو گسول میں نے کرایا وضو رہا ہے ہمارے حضرت مولانا صالح صاحب کرائے گے انشاءاللہ دوسرے نہیں جب آپ تصیب لیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ دیکھو بھائی کوئی طرف کوئی سائبہ رہے نہ رہے بزرگ زندہ رہے آسمہ رہے نہ رہے اور ہمیں تو پڑھنی ہے میدان جنگ میں بھی نماز موزنوں کے لبوں پہ ازان رہے نہ رہے قدو سبحان اللہ موزنوں کے لبوں پہ ازان رہے نہ رہے اور ایک شیر سنا کر کے میں ختم کر رہا ہوں کہ وہ خودکشی کی صلیبوں پہ دھول جاتی ہے وہ خودکشی کی صلیبوں پہ دھول جاتی ہے جو قوم اپنی روایت کو بھول جاتی ہے اور فقیر شہر ذرائی سڑک پہ دھیرے چل امیر شہر کے بنگلے میں دھول جاتی ہے اور اجالے دیتی ہے پوچھتے ہوئے چراغوں کو جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے تو سبحان اللہ یہ کوئی انشاءاللہ میں اور سناوں گا لیکن آپ ارادہ کرو اور بختہ ارادہ کرو انشاءاللہ صبح تک آپ حضرات بیٹھو گے جلا ہاتھ اٹھائیے کتنے لوگ بیٹھیں گے ہاں ارے بھاگنے والے بہت لوگ ہیں لیکن انشاءاللہ جاگنے والے لوگ بھی بہت ہیں اللہ تعالیٰ الحمدللہ ویلاللہ السلام علیکم